دیجئے آجائی جی آپ یہاں پر بول دیجئے کہ جو کانگریس کے ودایک عارف مصود ہیں وہ غلط بول رہے ہیں ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں نے آپ سے یہ کہا کہ کانگریس کا نہ تو کوئی اس کا کوئی اس طرح کا شیفمنٹ تھا نہ ہے نہ کانگریس کبھی ایسی دریشیفمنٹ دیتے ہیں ان کا وچار ہے اسے سنیے ان سے بات کریں ان سے پوچھئے کیا بتائیں گے میں نے آپ سے کہا راہول گاندی جی کا سونیا جی کا نہیں تو انہوں نے کھل کر کھنڈن کیا کیا انہوں نے اس کا کھنڈن میں کیا کیا وہ بولتے ہی تو نہیں ہے وہ بولتے ہی تو نہیں ہے وہ شانت رہتے ہیں نریندر موڈی جی نے مڑی پور کا کھنڈن کیا کیا ارے میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات سنیے نا وہ بولتے ہی تو نہیں ہے وہ بولتے ہی نہیں ہے مڑی پور پر کم سکم کتنی بار ذکرت تو ہوا ہے مڑی پور پر کھل کر بات تو ہی ہے یہاں پر آپ بتا دیجئے نا چاہے وہ بنگال کا معاملہ ہو چاہے وہ بنگلہ دیش کا معاملہ ہو چاہے وہ یہ مدیبردیش کا معاملہ ہو وہ کھل کر بولتے کہاں ہیں آپ ہی کھل کر کہہ دیجئے اچھا آپ یہاں پر کہہ دیجئے کہ عارف مسود نے جو بھی کہا وہ غلط کہا اور کانگریز کہتی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے آپ کھل کر منائیے ہر بند بولیے بولیے اس کھل نہ منائیے میں بول رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ جب کسی بھی دھرم کے گھرم اللہ بھگوان کشور کو کوئی گالی بکتا ہے تو اس پر نریندر مودی نے کھل کر کہا اس کے خلاف کون گالی بکتا ہے کسی کے عمت نہیں ہے کسی کے اللہ کسی کے بھگوان پر گالی بکے کسی کے عمت نہیں ہے مصد یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کھل کر منائیے بھگوان شریف رسول کی جنمت بھی کو ہم کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی کریے دیس میں کھل کر منائیے اور منا رہے ہیں ٹھیک ہے اسکولوں میں بھی منائی ہے یہ کانگریس کہے گی کہے گی کانگریس اسکولوں میں بھی منائی سکتے ہیں بڑییا کوئی دکت نہیں ہے ہر گھر میں منائی ہے ہر دل میں منائی ہے ہر بجار میں منائی ہے سکول میں اسکول میں لیکن ہائی سکولوں میں منائی ہے بھگوان کو پولٹی سائز مت کریے چلی 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 کلیر ہو گیا اب جائرام اپلپ جی بتائیے کیوں آپ لوگ مددہ بنا رہے آج ہے برما جی تو کہہ رہے ہیں کہ پولٹی سائز کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے دیکھیں یہ کانگریس پارٹی کی پرانی ٹریک ہے زیادہ دن نہیں ہوا سیم پپترودہ نے جو بیان دیا تھا کانگریس پارٹی نے اس سے کنارہ کیا اس کو چناؤں دیکھ کر کے پارٹی سے باہر کر دیا اور جب سویدہ ہوئے پھر واپس لے لیا پھر ان کو گتی نشی کر دیا تو یہ چیز ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آج جس مددہ پر بات ہو رہی ہے تو بھگوان سری کرشن کا چریتر پڑھانے سے اس کو بچوں کے بیتر ایک اچھی سچا کے روپ میں کرنے سے کسی کو کیوں آپتی ہے بھگوان سری کرشن پوری دنیا میں ایک ایسے آوتار ہے جن کی بال لیلائے دنیا میں سپرسدھ ہیں آجاج جو رکھ جائیے آجاج جو رکھ جائیے آجاج جو رکھ جائیے آجاج جو رکھ جائیے آرے ہم بھی اپنی مات رکھیں گے آپ پریشان مت ہوئے آجاج جی کوئی کوشش کرے گا پانی میرے پاس ہے ڈال دوں گا میں پانی لیکن تھوڑا سرکی ہے پہلے ان کو بولنا دیجئے فیر آپ بولئے گا بھگوان سری کرشن کے چیون چریت میں جو اتنی بال لیلاؤں کا ورنن ہے اس سے بھارت کے بچوں کو یواؤں کو جو شکشہ اور پریڑا ملے گی وہ ان کو جیون میں ایک صحیح دیسہ دکھائی گی نمبر ایک نمبر دو کانگریس پارٹی ہو یہ ان جیسی تمام پارٹیاں جو اسلامی کٹر پانتیوں کے ماتیم سے اپنا ووٹ بینک مجبوط کرتی ہے ان سلسطہوں کے اور ان لوگوں کے دباب میں ان کی آنکھیں فلسطین تک پہنچتی ہیں اس رائن تک پہنچتی ہیں لیکن ان کی آنکھیں پڑوز کے بانگلہ دیش کے ہندووں کا درد نہیں دیکھ پاتی ہیں راہول گانگی کے مجھ سے آواز نہیں نکلتی ہے آنے اچھی جو میں آپ دیکھ لیجے باج پاس آسید راجیوں میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے ان کو دیکھتی ہے لیکن ان کو اپنے ایلائنز کے سرکاروں میں جو بیوط سے بیوط گھٹنا ہوتی وہ نہیں دیکھتی ہیں وہاں پر ہندووں کے ساتھ اور اتیچار نہیں دیکھتے ہیں سمسیہ اس سیلیکٹیویزم سے ہے مانگریس پارٹی سیلیکٹیو ووکر کیول بوٹ بینک کی پولیٹکس کر رہی ہے میں دو ادارہ دیتا ہوں ایمانسو جی بانگلہ دیش کے ہندووں کے بارے میں بس ٹھوڑی سی بات کہلوں بانگلہ دیش کے ہندووں کے بارے میں اپنے چرچہ کی ان کو سرکرسنو جی کا پاٹی کرم پہانے سے سرکرسنو جی کا جیونچری تو بتانے سے دیکھت ہے لیکن ان کے لوگ جب بیٹے رہتے ہیں تو مدرشوں میں گیر مسلموں کو کافر پہانے پر یہ اس کا سمرتن کرنے اتر آتے ہیں پیار میں جیس چیز کی جات چل رہی ہے تمام حافظ نور احمد ازدری صاحب اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو مدرپردیش سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ نے درم پریورتن کرا لیا کیا جائے میں نے ازدری صاحب سے پوچھا ہے ان کو بولنے دیجئے پیس چاہے وہ اسکولوں میں ہو چورہوں پر ہو بازاروں میں ہو تیوہار منانے میں کیا پریشانی ہے یہ ساری پریشانی بھاجپا کوئی کس جور کو نہیں ہے بھارتی انتہ بھارتی انتہ پارٹی نے کتنی پابندیاں لگائیں مسلمانوں کی نماز پہ مسلمانوں کی اہزانوں پہ مسلمانوں کے تیوہاروں پہ مہرم میں کیا نہیں کہا آگیا ہمارے ہمارا کوئی دھارمی جلوس جلوس دکھتا ہے تو اس پر کس طرح ٹپڑی ٹپڑیاں ہوتی ہیں کوئی کوئی اگر بس میں بیٹھا ہے اور وہ اور نماز کا ٹائم ہوا پانچ منٹ ڈرائیبر نے گئی راستے میں گاڑی روک کر کے نماز بڑھوادی تو ڈرائیبر اور کنڈیکٹر کو سرپن کر دیا جاتا ہے یہ ساری رڑیتیاں ساری راج بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ کرتے آئے انہی سرکاروں میں سننے کو بلنا برنہ اس طرح کی کبھی کوئی بات تھی نہیں اسکولوں میں مہرم بھی مہرم منائی جاتی تھی لیکن یہ جب سے بھارتی انتہ پارٹی کا وجود آیا ہے سب سے اس طرح کی بات سماج میں پھائی ہوئی گئی گندگی پھائی جا رہی ہے اچھا حافظ نور عزاری صاحب آپ نے کہا کہ آجان پر نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے بی جی پی کی طرف سے کہاں پر آجان پر پابندی لگائی کسی کسی تیچر کی ہمت ہے اس پڑھا رہا ہے وہ نماز پڑھ لے کونے میں جا ہے مجھے اگر آجان آجان کی لاؤڈ سپیکر کی آپ بات کر رہے ہیں تو مندروں پر بھی ہوا ہے مندروں پر چلاہٹ کو قدم کر دیا ہم نے مسلمان کی مسجد وں سے جو آجان کی چلاہٹ آرہی تھی آجان کو چلاہٹ بولا اب سنیے نا اگر جب کعور جاتر نکل رہی تھی وہاں پر بھی ڈی جی کا شور تھا تو اس کے لیے بھی نیم قانون تیہ کر دی گئے مندروں اچھا آپ اتنا بھڑکا کی رہے ہیں لوگوں آپ اتنا لوگوں کو بھڑکا کی رہے ہیں نہیں بتائیے کیوں بھڑکا رہے ہیں آپ اجری صاحب کیوں بھڑکا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجان پر پابندی لگا دی گئی آپ کہہ رہے ہیں مسلم چوہروں پر پابندی لگا گئی بھڑکانا نہیں ارے بیت سڑک پر چلتی ٹین میں بیت روڈ پر کہیں پر کوئی نماز کرے گا تو غلط ہے کی نہیں ارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں سے آپ مسلم بھائیوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ پابندی لگا دی گئی ہے آپ غلط بات کہہ رہے ہیں اگر پابندی لگائی گئی ہوتی آپ پر تو آپ اس طرح سے بول پاتے ہم تو باہر نکلتے لیکن پتا نہیں آپ کہاں نکلتے ہیں آپ کون سی جگہ پر دکھتے سنے ہیں یہی تو بات ہے سنے ہے ایک بار دیکھ لیتے صرف سنی سنائی بات کو یہاں پر بول رہے ہیں ریتو سنگی ریتو سنگی ریتو سنگی ان پر بیٹ رہی ہے پاک شپا کیا جاتا ہے جب سے بی جے پی آئی ہے تب سے یہ انتر کیا جا رہا ہے یہ بتائیے بلکل امانسو جی دیکھئے بات بس یہی ہے کہ بی جے پی کا ویروت موڈی جی کا ویروت سرکار کا کسی بھی قیمت پر یہاں پر جن ماشی سرکار کا بڑا سواگت ہو جی جس طرح ہمارا سماج جس طرف جا رہا ہے آپ روز دیکھ رہے ہیں کسی گھٹ نائے ہمارے دیش میں ہو رہی ہے جو بھاگو گیتا کا سندیش ہے اس کو سکولی بچوں میں دیا جائے یہ موحن یادف جی کا اچھا نیڑے ہے اس کا سواگت کرنا چاہیے ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی سواگت کرنا چاہیے کیونکہ جو گھٹنائے دیش میں ہو رہی ہیں یہ